السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تمام مقدس کتابوں کی بے حرمتی کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی قرار دیا ناظرین محترم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مقدس کتابوں کے خلاف تشدد کی تمام کاروائیوں کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے قرارداد منظور کر لی ہے یہ قرارداد یورپی ممالک میں قرآن مجید کو جلانے اور بے حرمتی کے متعدد واقعات کے تناظر میں سامنے آئی ہے جس میں سویڈن میں ایک مسجد کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی بھی شامل ہے اس حادثے کی پولیس نے اجازت دی تھی اور اس کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں میں غم و غصہ پیدا ہوا تھا مسلم رہنماؤں اور سیاستدانوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس طرح کی بے حرمتی اور اشتعال انگیزی اظہار رائے کی آزادی کے قوانین میں شامل نہیں ہے ایک سو تیرانمے رکنی جنرل اسمبلی نے مراکش کی طرف سے تیار کردہ قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے اسمبلی نے لوگوں کے خلاف ان کے مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر تشدد کی تمام کاروائیوں کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی علامتوں مقدس کتابوں گھروں کاروباروں اور جائدادوں اسکولوں ثقافتی مراکز یا عبادتگاہوں کے خلاف کسی بھی طرح کی کاروائیوں کی شدید مذہبت کی ہے نیز مذہبی مقامات اور مزارات پر ہونے والے تمام حملے بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہیں بارہ جولائی کو جنوہ میں قائم اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کاؤنسل نے بھی قرارداد کے خلاف مغربی ممالک کے اونٹوں کے باوجود قرآن پر حالیہ حملوں کی مذہبت کی تھی قرارداد میں قرآن کریم کو نشانہ بنانے والے حملوں کی مذہبت کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور انہیں مذہبی منافرت کی کاروائیاں قرار دیا گیا تو ناظرین محترم اس طریقے سے مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کرنے والوں کو بین الاقوامی قوانین کے حساب سے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے مجھے پیش ٹھیک 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 ٹ